اترکوریا اور امریکہ کے بیچ بڑھتے تناب پر امریکہ نے دیکشنڈ کوریا کے ساتھ جاری ملٹری ڈریل میں اپنے سب سے خطرناک بی ففٹی ٹو بومر کو اتار دیا یہ بومر پرمانو بم گرانے کی طاقت رکھتا ہے پشمی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے دیکشنڈ کوریا میں اپنے بی ففٹی ٹو بومر کو اتار کر اترکوریا کے شاسک کم جانگون کو جواب دینے کی کوشش کی کیونکہ بیٹے کچھ سمیسے امریکہ اور اترکوریا کے بیچ تناب بڑھ گیا اور جنگ کا میدان اترکوریا کا پڑوسی دیکشنڈ کوریا بن سکتا ہے جسے کم جانگون آئے دن دھمکاتے رہتے ہیں اسی وجہ سے دیکشنڈ کوریا کے ساتھ ملٹری ڈریل کے دوران بائیڈن نے پرمانو بم گرانے والے اپنے باہو بلی کو میدان میں اتار دیا کیونکہ اترکوریا نے پچھلے ایک سال میں کئی بار پرمانو حملہ کرنے والی مسائلوں کے پریقشنڈ کا دعویٰ کیا اور مانا جا رہا ہے کہ اس کے جواب میں ہی امریکہ نے دیکشنڈ کوریا کے ساتھ جاری ملٹری ڈریل میں اپنے سب سے خطرناک بی ففٹی ٹو بومر کو اتار دیا امریکہ کا یہ بومر ایک بار میں باتیس ہزار کلوگرام بزن تک کا احتیار لے جا سکتا ہے اور اس کی مارک شمطہ قریب چودہ ہزار کلومیٹر ہے آٹھ انجن والا یہ بومر ایک ساتھ بیس کروز مسائلیں داگنے میں بھی سکشم ہے اور اس کے پاس دس گھنٹے تک اڑان بھرنے کی غزف کی طاقت بھی ہے جو کسی بھی لڑاکو ویمان کی شمطہ سے کہیں زیادہ ہے مطلب یہ کہ بی ففٹی ٹو بومر کے ذریعے امریکہ ایک ہی جھٹکے میں اترکوریا پر بھاری بھر کم پرمانو بم گرا سکتا ہے ادھر پشمی میڈیا کے مطابق اترکوریا کو جواب دینے کے لیے امریکہ جلد ہی اپنی سب سے بڑی نیوکلئر سب مرین دکشن کوریا بھیجے گا دعویٰ کیا گیا کہ امریکہ یہ سندیش دینا چاہتا ہے کہ اترکوریا سے تناب کے بیچ وہ دکشن کوریا کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے اور کم جونگ ان کی دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہے پشمی میڈیا کے مطابق اسی لیے امریکہ لگاتار اپنے بڑے بڑے ہتھیاروں کو دکشن کوریا بھیجتا آیا ہے اور اسی کڑی میں اب اس نے اپنی سب سے بڑی پرمانو پنڈوبی کو دکشن کوریا بھیجنے کی تیاری کر لی جانکاری کے مطابق اوہائیو کلاس کی یہ نیوکلئر سب مرین بینا رکے کئی مہینوں تک پانی میں گشت کر سکتی ہے اور اس پنڈوبی میں بلسٹک اور کروز جیسی خطرناک مسائلیں تینات رہتی ہیں جن کے ذریعے سیکڑوں کلومیٹر کی دوری پر موجود دشمن کو بھی تباہ کیا جا سکتا ہے ایسے میں اس خطرناک پنڈوبی کے دکشن کوریا پہنچنے سے کم جونگ ان کی ٹینچن بڑھ سکتی ہے